بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ الیکٹرک پوٹینشل اور الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس کے بارے میں ہیں یہ دونوں کنسپٹ جو ہیں یہ بچوں کو بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں اور یہ دونوں کنسپٹ اس پورے چیپٹر کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں تو ان میں کنسپٹ میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے تو بچوں کو الیکٹر سٹیٹکس کے یہ جو نیکس کنسپٹس ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتے اس لیے پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے الیکٹرک پوٹینشل کیا ہوتا ہے وولٹس کیا ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں تو آئیے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آپ کی بک کے اس پیج سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیکس پیج پہ بھی جا رہا ہے اور پھر اس سے آگے بھی ایک پیرگراف نیکس پیج پر موجود ہے اور سٹوڈنٹس انہوں نے اس پورے پیرگراف میں بیسیکلی آپ کو چار کنسپٹ سمجھانے کی کوشش کیا ہے وہ چار دیفنیشنز یا چار کنسپٹ جو ہیں وہ اس پورے پیج میں سے میں نے نکال کر آپ لوگ کے سامنے پہلے ہی بہتر طریقے سے لکھ دی ہیں تاکہ آپ جب شورٹ کوششن میں اس کو سولو کریں تو آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن سٹوڈنٹ میں نے ایک چینج کیا ہے اور وہ چینج کیا ہے کہ بک نے جس دیفنیشن کو سب سے اینڈ پر ڈسکس کیا ہے وہ ہے الیکٹرک پوٹینشل اٹ اے پوائنٹ لیکن میں کیونکہ اس کو سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے سمجھ میں آئے گی تو آپ باقی چیزیں انڈرسٹینڈ کریں گے اس لیے میں اس کو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا اور بک نے جس کو سب سے پہلے ایکسپلین کیا ہے یعنی کہ الیکٹرک پوٹینشل اینرڈی اس کو میں سب سے اینڈ پر ایکسپلین کروں گا سٹوڈنٹس تو یہ میرا پڑھانے کا طریقے کار ہوگا اب آپ لوگوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی الیکٹر سٹیٹکس میں چارجز کا ذکر آتا ہے تو بچوں کو فوراں ہی اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن گرائوٹی کا جب ذکر آتا ہے تو گرائوٹی کیونکہ ہم لوگ نائن ٹینٹ ایون ایٹ سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے کونسپٹ ہم لوگ زیادہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں کہ الیکٹر سٹیٹکس سمجھانے کے لیے یا اس کا کوئی کونسپٹ سمجھانے کے لیے میں پہلے آپ کو اس کی ریلیونٹ اگزامپل دیتا ہوں گرائوٹی کے اندر سے اور پھر میں اسی کونسپٹ کو اپلائے کر دیتا ہوں الیکٹر سٹیٹکس میں تو آئیے ذرا چلتے ہیں گرائوٹی میں ہی اس کی اگزامپل لیتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں زمین کے گرد ایک گرائوٹیشنل فیل ہے اور اگر اس گرائوٹیشنل فیل میں کوئی اوبجیکٹ زمین کے بلکل سرفیس کے اوپر پڑا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی انرجی نہیں ہے یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں اس کے پاس زیرو جولز انرجی ہے ناو سٹوڈنٹس ذرا توجہ ہو کیجئے اگر میں اس اوبجیکٹ کو لفٹ کر دوں up to some height تو اب جب یہ اس height پر پہنچے گی تو آپ definitely کہیں گے کہ اس کے پاس اب کچھ انرجی ہے اور آپ کہیں گے کیونکہ اس کے پاس کچھ انرجی ہے تو ہم اس کے انرجی کو positive consider کرتے ہیں ناو سٹوڈنٹس یہ جو انرجی اس باڈی کے پاس ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے کچھ انرجی store کر لیا بڑا آسان طریقہ ہے آپ اس کو چھوڑ دیں یہ خود بخود نیچے جائے گا ادھر نہیں کھڑا رہے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ انرجی store ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ نیچے کو move کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس میں بات کر رہا تھا کہ ایک باڈی ہمارے پاس rest پر موجود ہے اس کے پاس zero joule energy ہے زمین کی surface کے اوپر ہے آپ نے اس کو lift کیا اور آپ نے جب اس کو اوپر lift کیا تو آپ نے دیکھا آپ نے اس میں energy store کر دیا اب question یہ ہے کہ یہ energy اگر calculate کرنی ہو تو پھر ہمارے پاس کیا formula آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس potential energy کا جو formula ہے اسے ہم کہتے ہیں MGH تو یہاں پر بھی ہم یہی formula جو ہے وہ apply کریں گے لیکن سٹوڈنٹ یہاں ایک problem ہے اور وہ problem کیا ہے اس potential energy کے جو formula ہے MGH اس میں جو age height ہے یہ height کہاں سے لینی ہے تو سب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ height جو ہے وہ basically ہم نے ground سے لینی ہے یعنی کہ جو ہماری earth کی surface ہے وہاں سے لینی ہے لیکن کیا earth کی surface ہر جگہ بالکل horizontal ہے نئی students اصل situation جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ground کی surface اوپر ہے کہیں ground کی surface نیچے ہے اب ذرہ imagine کریں وہی object جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو دکھایا وہ اس جگہ پر پڑا ہوا ہے اور آپ calculate کرنا چاہتے ہیں اس کی energy کے اس کے پاس کتنی energy ہے ناں student ذرا توجہ ہو کیجئے اگر ایک observer یہاں پر موجود ہو اور وہ اس object کی energy calculate کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی height ground سے ہے ہی نہیں وہ تو ground کے اوپر پڑا ہوا ہے کیونکہ اس observer کے لئے یہ ground ہے تو یہ کیا کہے گا یہ کہے گا کہ اس body کے پاس اس وقت کوئی gravitational potential energy نہیں ہے تو zero joule energy ہوئی لیکن ذرا imagine کریں ball یہی پڑی رہے لیکن یہ object کسی اور جگہ پر کھڑا ہو اگر یہ object اس جگہ پر کھڑا ہوگا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں body اس شخص کے لحاظ سے تھوڑی height پر ہے اس کا مطلب یہ شخص دیتا ہے کہ object اس سے کچھ اوپر ہے تو یہ کہے گا کہ اب object کے پاس کچھ energy ہے حالانکہ object وہی ہیں actually یہ observer تھا جو change ہوا لیکن جب observer کی location change ہوئی تو اس object کے بارے میں energy کی جو information تھی ہمارے پاس وہ change ہو گئی اور بالکل اسی طرح سے یہ شخص ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ body اس کے لحاظ سے اوپر ہے تو یہ کہہ گا اس body کے پاس positive gravitational potential energy ہے لیکن students ذرا imagine کریں اگر یہ شخص یہاں پر موجود ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اب اس کے ground سے بھی نیچے ہے تو اب یہ کہہ گا کہ یہ تو میرے سے بھی نیچے ہے یہ height پر کیا یہ تو depth میں ہے ball تو اس کا مطلب اس body کے پاس اس وقت negative gravitational potential energy ہے تو آپ لوگ نے دیکھا ایک ہی جگہ پر پڑی ہوئی ہے لیکن کسی observer کے لحاظ سے اس کے پاس zero energy ہے کسی observer کے لحاظ سے اس کے پاس positive energy ہے اور کسی observer کے لحاظ سے اس کے پاس negative energy ہے تو students یہ تو بہت زیادہ problem ہو گیا ایک ہی object ہے لیکن اس کے پاس different observer کے لحاظ سے اتنی زیادہ energies ہیں تو students ہم کیوں نے ایک کام کریں ہم یہ ساری issue کو اگر دیکھیں کہ یہ issue کس وجہ سے آرہا تو یہ issue اس وجہ سے آرہا ہے کہ آپ کا جو reference point ہے وہ ground ہے اور ground جو ہے وہ ایک level چیز نہیں ہے کہیں سے اس کا distance object سے کم بنتا ہے کہیں سے زیادہ بنتا ہے تو it's time to change our reference point ہمیں اب ایسا reference point چوز کرنا پڑے گا جس میں different values energy کی نا ہے تو student وہ نیا reference point کیا ہے وہ نیا reference point ہے infinity یعنی ایک ایسا point جو اس object سے اتنا دور ہو جہاں gravitational field ختم ہو جاتی وہاں پر ہو تو infinity is the point where there is no gravity جہاں gravity ختم ہو جاتی ہے اس point کو ہم کہتے ہیں infinity اور یہ ہم arbitrarily suppose کر لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے پچھلے concept میں zero joule کہاں ہوتا ہے ground کی surface کے اوپر لیکن ground کی surface تو بہت ہیں تو یہاں بھی zero joule ہوگا یہاں بھی zero joule ہوگا یہاں بھی zero joule ہوگا تو اس لیے ہم لوگوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہمارا جو zero ہے energy کا zero جہاں سے ہم نے calculation start کرنی ہے ہمارا جو reference point ہے وہ کہاں ہوگا infinity پر ہوگا سے ہی دیکھیں گے تو students یہ سارا concept پہلے آپ کو کس لیے سمجھایا یہ سمجھانے کے لیے کہ عام طور پر جو concept ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم ground سے دیکھتے ہیں لیکن اب ہم لوگوں نے اپنا reference point اپنا zero point کس کو set کر لیا infinity کو یہی کام یہی concept میں اب آپ کے سامنے apply کرنے لگا ہوں electrostatics now students ذرا توجہو کیجئے پہلی definition ہماری کیا ہے electric potential at a point جس طرح سے عام gravitational fields کے اندر ہم energy کی بات کرتے ہیں electrostatics کے اندر ہم energy کی نہیں بلکہ potential کی بات کرتے ہیں potential energy نہیں ہوتا بلکہ potential ایک charge کے پاس جو energy ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یعنی it is not energy it is energy per unit charge لیکن student ذرا توجہو کیجئے گا اب یہاں پر ہمارے پاس ایک charge اور یہ point ہے اس point کا potential میں find out کرنا چاہتا ہوں کہ اس point کے اوپر کتنا potential ہے یعنی اگر charge اس point پر موجود ہو students آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا zero کہاں set کر لیا infinity پر تو یاد رکھے گا میں یہاں پر اب infinity آپ کو دکھا رہا ہوں جو اس کے electric field سے باہر ہوگا تو یہ ہمارا ہے وہ point جہاں ہم کہیں گے یہاں کوئی potential نہیں ہے zero potential ہے now students اس point کا potential پھر کیسے find out کریں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک test charge infinity سے اس point تک لے کر آئیں آپ کو معلوم ہے آپ کی بہت سا work لگے گا جب یہ بہت سا work لگے گا اس charge کے اوپر وہ ہی جو work per unit charge ہوگا اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ہے اس point کا potential تو یہاں سے ہم define کر سکتے ہیں what is electric potential دوبارہ دیکھتے ہیں it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity up to that point جس کا electric potential ہم نے find out کرنا تھا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں جی یہ definition electric potential at a point is defined as amount of work done صرف amount of work done نہیں in bringing a unit positive charge کہاں سے کہا from infinity up to that point اب infinity کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا start explain کر دیا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم charge کو reference point یہاں پر نہیں بنائیں گے جیسے وہاں زمین کو نہیں بنائے تھا بلکہ وہاں پر بھی infinity کو reference point بنائے تھا تو یہاں پر بھی ہم infinity کو ہی reference point بنائیں گے لیکن students ذرا توجہ سے دیکھئے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے by keeping it in electrostatic equilibrium students ذرا توجہ کیجئے ہم نے اس point کا potential find out کرنا میں نے کیا ترقی بتائی ہے آپ positive charge کو infinity سے لے کر آئیں گے لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے positive charge کو اس field کے اندر enter کریں گے تو یہ positive charge جس کا potential ہم لوگ نے find out کرنا وہ اس test positive charge کو repel کرے گا اب اس repulsion کے against آپ کو move کرنے میں دکھت ہوگی آپ کا work لگے گا اور جب work لگتا ہے تب ہی وہ energy بن کر store ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ آپ کا work لگا تو اس charge کا اس point کے اوپر جہاں یہ پہنچا ہے وہاں بڑا potential ہے کیسے پتہ چلا کیونکہ ہمارا work لگا اور ہمیں کیسے پچھے اس میں energy store ہوگی وہی طریقہ students آپ اس کو چھوڑ دیں آپ دیکھیں خود بہ خود واپس جائے اس کا مطلب اس نے energy store کی ہے لیکن بچے یہاں بچے بڑی زبدس بات پوچھتے اور وہ کیا ہے بچے کہتے اگر آپ نے یہاں پر positive charges لے اگر میرے پاس ایک negative charge ہو تو negative charge پر یہی definition apply کریں نا اپ test positive charge infinity پر رکھتے اب آپ negative charge کے اس point پر potential find out کرنا کہ کتنا potential ہے اب مزے کی بات کیا کہ اگر آپ اس charge کو صرف infinity میں تھوڑا سا اندر بھی کر دیں تو وہ خود بخود چلتا چلتا اس point پر آجائے کیونکہ یہاں repulsion نہیں ہے یہاں تو attraction ہے تو آپ کا کتنا work لگا آپ کا تو کوئی work نہ لگا تو جب آپ کا کوئی work نہ یہی definition کہ آپ اس infinity سے اس point تک charge کو لے کر آئیں تو آپ کو work چاہیے نہیں تو خود بہت پہنچ جائے گا کیونکہ یہ تو اپلائی نہ ہوگی دیکھیں اس کا حل ہے ہمارے پاس ہم لوگ نے ایک اور بات سپوز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف charge کو infinity سے ہے کہ positive charge کو جب ہم infinity کے اندر لے کر آئیں گے تو خود بھاگتا بھاگتا اس point تک آئے گا لیکن کیونکہ یہ force speed ہے تو acceleration ہوگا acceleration کا مطلب کیا ہے وہ charge مسلسل اپنی speed بڑھاتا رہے گا اور جب speed بڑھاتے بڑھاتے اس point پر آئے گا تو کیا یہ equilibrium میں آیا نہیں کیا یہ uniform speed میں آیا بلکل نہیں اس کا مطلب ابھی ہماری definition apply نہیں ہوئی تو students یہاں پر ہم کیا سوچیں گے کہ یہاں پر جب positive charge کو لے کر آرہے تو کیونکہ speed پکڑ رہے تو آپ چاہتے ہیں وہ point تک آئے تو لیکن لگا لگا نا تو اس کا مطلب ہم کہیں کہ یہاں پر بھی electric potential کی وہ definition apply ہو رہی ہے یعنی کہ ہمارے پاس positive charge potential find out کر now یا negative charge potential find out کر now ہمارے پاس definition بلکل simple definition کیا ہے it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from up to that point but in equilibrium یا in electrostatic equilibrium اس کی speed کم یا زیادہ نہیں ہونے دینی کیونکہ positive charge جب enter ہوگا تو آپ کو معلوم ہے positive charge جب repel ہوتا تو اس speed کم ہوگی تو اس کو constant speed سے لانے کے لیے ہمیں مسلسل ادھر کو force لگانی پڑے گی تو پر بھی ہمارہ work لگے گا اور negative charge کا تو میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ وہاں پر بھی work لگے گا تو اس کا مطلب یہ دونوں پر definition apply ہوتی ہے تو students i hope ki definition آپ سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ definition کو غور سے دیکھیں تو یہی سے فارمولا بھی نکال سکتے کیا ہے amount of work done per unit charge تو دیکھیں w amount of work done per unit positive charge کیونکہ ساتھ چھوٹا سا جو zero لکھتے ہم یہ positive test positive charge کے لئے کہتے ہم potential کا symbol note پوڈنشل کا symbol ہے v یہ ہے electric potential students ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور وہ بولتے سال کے طور پر جو ہم infinity سے gravity میں work calculate کر رہے تھے اس کو potential gravitational potential energy نہیں کہتے اس کو absolute gravitational potential energy کہتے جو کہ آپ لوگ نے chapter 4 میں پڑھا بھی ہے now students یہ electric potential at a point کا ایک اور نام بن سکتے اور وہ کیا ہے وہ ہے absolute value of electric potential ہے absolute electric potential یہ بھی اس کا ایک نام ہے now students آپ لوگ دیکھ لیا کہ کسی بھی چیز کا potential ہے کسی بھی charge کا وہ آپ لوگ کیسے find اور کریں گے اچھا students جب توجہ کیجئے imagine کرتے میرے پاس دو points ہے ایک point بھی آپ دیکھ نا چاہتے کہ کس پر potential زیادہ ہے دونوں پر potential calculate کرنے کا وہ طریقہ ہے اگر آپ point a پر potential calculate کرنا چاہتے تو آپ test post infinity سے constant speed کے ساتھ point تک لے کر آئیں گے جتنا آپ کا work لگے گا وہ potential ہوگا اب آپ کو معلوم ہے یہ زیادہ distance ہے infinity سے تو آپ زیادہ دیر تک work لگے گا تو آپ پتہ جل گیا point a high potential پر ہوگا جب point b دیکھئے point b جو ہے وہ ہمارے پاس infinity سے قریب ہے جب infinity سے قریب ہوگا تو test charge جب point b لے ہے تو اس پر potential strong ہے اور point b کیونکہ charge سے دور ہے تو اس پر potential weak ہے تو آپ charge کے لحاظ سے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کی definition جو ہے وہ total base کرتی ہے کس پر infinity پر students ایک اور بات یہاں پر آپ بتاتا چلوں آپ کو کیسے پتا چلے گا سے accelerate ہوتا جائے گا لیکن point b کا charge وہ اتنی تیزی سے accelerate نہیں ہوگا اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ایک point potential زیادہ strong اور ایک point potential کم ہے یہ بلکل ایسے جیسے آپ ایک spring کو اگر یہاں تک compress کریں تو جب آپ چھوڑیں گے تو وہ slowly جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک equilibrium position تک لے کر جائے گا لیکن اگر آپ اس کو زیادہ compress کر دیتے جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ زیادہ تیزی ہے electric potential کو imagine کرنے کے next ہمارے پاس electric potential difference electric potential difference کچھ مسئلہ نہیں ہے اب تک ہم لوگ کہاں سے دیکھ رہے تے infinity سے اگر میرے پاس electric field کے اندر دو point a or point b آپ infinity سے point a پر نہیں آرہے بلکہ point b a پر آرہے اب ابھی تو آپ کو کچھ work کرنا پڑے گا کیونکہ point b سے point a پر آنے کا مطلب کیا point b to charge سے دور ہے low potential ہے اور point a charge سے قریبہ high potential ہے and point b a to definitely work charge پر ہوگا تو اس کا مطلب آپ low سے high potential پر جا رہے تو definitely اب بھی work لگے گا لیکن یہ جو work ہے یہ اتنا لگے گا جتنا potential difference ہے دونوں points کے درمیان تو ہم کہہ سکتے ہیں potential difference کیا ہوتا ہے potential difference ہوتا ہے کہ جب آپ ایک point سے دوسرے point تک charge کو لے کر جائیں تب جتنا work of work done in bringing a unit positive charge from آگے یہاں فرق ہے from وہاں کیا تھا from infinity لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں from one point to another point by keeping it in electrostatic equilibrium وہ بات وہ شرط وہیں کی بہی ہے کہ کیسے لے کر آنا چارج کو equilibrium میں constant speed سے لے کر آنا students فارمولا کیا آجے گا کیونکہ یہ potential difference ہے تو v کی جگہ delta بھی آجائے کیونکہ delta کس کو شوکر ہے difference کو تو potential difference کس کے برابر آئے گا w یہ work کہاں سے کہاں ہو ہے ایک point سے دوسرے point تک جانے میں دیکھیں میں دونوں points کے نام لگ لگے w a b per unit charge جو آپ کے work لگے گا potential difference ہو گا now students اب چلتے ہیں next board پر دیکھتے ہیں کہ یہ potential یا potential difference ہے اس کا unit کیا ہے students یاد رکھے گا potential یا potential difference کا unit ہوتا ہے وہ volt ہوتا ہے یعنی کہ point a charge کے زیادہ قریب ہے تو یہا high potential ہے suppose کر لیتے یہاں 5 volt potential ہے اور point بھی charge سے زیادہ دور تھا تو یہاں پر suppose کہ لیتا 3 volt potential ہے اور infinity جو ہے جو جہاں کوئی potential نہیں ہوتا تو ہم کہیں infinity پر 0 volt potential ہے تو اس طرح سے آپ جیسے charge سے دور ہوتے جائیں potential کام ہوتا جائے گا یعنی volts کام ہوتے جائیں گے اب 1 volt کتنا ہوتا students زرہ توجہو سے دیکھئے جو میں نے ابھی آپ کو فارمولہ بتایا potential difference کا وہ کیا ہے دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر potential difference کیا ہوتا work done from one point to another point per unit positive charge now students زرہ توجہو کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 volt potential آئے تو potential difference 1 volt چاہتے ہیں اچھا ادھر 1 کب آئے گا ادھر تو 1 تاب آئے گا جب اوپر بھی 1 ہوگا نیچے 1 کیونکہ 1 divided by 1 is 1 تو پھر آپ work چاہیں 1 لیکن work unit کیا ہوتا جول پھر آپ چارج بھی چاہیں 1 تو چارج کا unit کیا ہوتا ہے coulomb تو یہاں سے students میرے پاس 1 volt کی definition آگئے بڑی آسان definition 1 volt کیا ہوتا 1 volt وہ potential difference ہوگا یعنی potential difference تب 1 volt ہوگا جب 1 coulomb charge کو 1 point سے دوسرے point تک لے جانے کے لیے 1 joule work ہو تو ہم کہیں گے ان دونوں points کی درمیان جو potential difference ہے وہ 1 volt ہے students یہ میں اپنے سامنے لکھ دیا کہ 1 volt کیا ہے 1 joule over 1 coulomb تو یہاں پر ہم define بھی کرتے 1 volt is the potential difference potential difference 1 if 1 joule work is done 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge one coulomb charge agalie baat وہ hi from one point to another point by keeping it in electrostatic equilibrium now students zara توجہ کیجئے اب ہم آتے ہیں energy کی طرح بچے کہتے کہ سر یہاں پر potential کی بات کرتے تو کیا energy store نہیں ہوتی energy بھی ہم یہاں پر apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں گراویٹی کی example لیتا آپ لوگ جانتے ہیں گراویٹی میں جو ground ہوتا ہے اس کو زیرو جول کہتے اور آپ کو معلوم ہے ہر پوائنٹ پر gravity کہاں ایکٹ کر رہی ہے کیونکہ gravitation force زمین کے center کی طرف ہوتی ہے تو ہر point پر gravity downward ہوگی اب imagine کریں میں اس object کو اوپر کو اٹھا کر جاؤ گا میں کہاں force لگا رہا 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 جب میں اوپر کو force لگا رہا رہا ہوں دوسرے الفاظ میں gravity کے against force لگا رہا رہا ہوں یعنی جس field کے اندر موجود ہوں اسی کی مخالفت کر رہا ہوں جب میں جس field میں موجود ہوں اسی کی مخالفت کر ہوں اسی کے against object کو لے کر جاؤ اس کی خود بخود واپس آئے گا تو آپ پتہ چلے گا کہ energy store ہو گی now students بلکل ایسا ہی میں کرتا جب ایک spring کو میں کھینچتا ہوں spring جو ہے وہ واپس جانا چاہتا ہے اس کی force ادھر کوئے لیکن میں اس کی force کی against اس کو stretch کیے جا رہا ہوں تو اس صورت میں میں اس میں work لگا رہا ہوں کیسے پتہ چلے گا اس کو چھوڑے یہ نہیں رکا رہے بلکہ فورا باپس بھاگے now students اب اگر elastic field کے اندر ہم energy store کر سکتے gravitation field کے اندر ہم energy store کر سکتے تو کیا ہم electric field کے اندر بھی energy store کر سکتے بلکل students دیکھئے دھیان سے student imagine کہ میرے پاس positive اور negative plate ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس electric field کی direction ہوتی ہے تو electric field میں آپ کے سامنے بنا رہو یعنی اس field کی direction downward ہے اور میں نے جب بھی آپ کسی field میں موجود ہو اور آپ اس field کی مخالفت کریں یعنی اس field کے against لے کر جائیں کسی object کو تو آپ اس میں energy store کر دیتے ہیں تو students imagine کریں اگر میں پاس test positive charge اور میں اس test positive charge کو اوپر لے کر جاؤ تو آپ دیکھ رہے میں اس field کے against جا رہا ہوں تو اس صورت میں energy store کر رہا اور مجھے کیسے پتہ چلے جیسے میں اس charge کو چھوڑ دوں گا تو آپ کو معلوم ہے اوپر plate کی repulsion کی وجہ سے یہ فورا نیچے کو بھاگے گا اس کا مطلب جتنی energy store ہو جاتی ہے charge میں اسے ہم بولتے ہیں electric potential energy کتنی energy store ہوگی definitely جتنا آپ کا work لگے گا یہ concept جو آپ بک نے بلکل پہلے paragraph میں دیا ہو ہے اور یہ diagram بھی بنائی ہے لیکن میں آپ کو simple concept دے رہا ہوں energy stored in a charge inside an electric field is called electric potential energy electric potential energy کا کوئی اور formula کیوں not اُدھر جا multiple ہوگی w کیا ہے یہ work ہے جو charge کو low potential سے high potential لے کر جانے لگ رہا ہے تو اگر یہ work ہے تو آپ کو پتا ہے جو آپ کا work ہوتا ہے وہ potential energy بن store ہو جاتا ہے تو یہ potential energy بھی ہوگی تو یہ potential energy جو store ہو گیا اور اور یہ کس کے برابر ہے qv آپ لوگ جانتے ہیں کہ first year میں ہم لوگ نے mechanics کے اندر work done کا فارمولا پڑھا fd force into displacement thermodynamics chapter number 11 میں ہم لوگ نے فارمولا پڑھا pressure into volume یہ thermodynamic work تھا اب ہم work کا فارمولا کیا بن v یا energy کا تو یہ ہمارے پاس جو energy کا فارمولا ہے q into v یہ کون سی ہے یہ mechanical ہے thermodynamic ہے نہیں یہ electric potential energy ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھے electric potential energy اور students یاد رکھے گا اس کا unit جو جو جول ہوگا کیونکہ یہ energy ہے students electric potential electric potential is a scalar quantity بہت important بات کیوں بھلا آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں یہاں دیکھ لیں electric potential یا potential difference کس کس چیز سے بن ہے work آ رہا work ایک scalar چیز ہے ادھر charge آ رہا چارج بھی ایک scalar چیز ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں scalar divided by scalar answer بھی کیا آئے گا ایک scalar ہی چیز آئے گی یعنی کہ potential کی کوئی direction نہیں ہوتی دوسری بہت important بات students وہ یہ ہے کہ potential at a point is also a potential difference دیکھیں پہلی definition میں آپ کو کیا پتہ تھی electric potential دوسری کیا ہے electric potential difference so میں یہاں کیا کہ رہا کہ electric potential ایک point کے اوپر ایک قسم کا potential difference ہی ہوتا ہے بھلا کیسے imagine اس point کا potential 5 volt ہے دیکھیں students یہ کہاں سے calculate کیا تھا یہ reference to infinity تھا تو infinity جو ہے اس کا potential میں نے بتایا تھا کیونکہ وہاں field ہے ہی نہیں تو اس کا potential 0 volt ہے اچھا minus کریں 5 minus 0 یہ potential difference لیا تو 5 minus 0 کیا آئے 5 ہی نہیں آئے گا یعنی اس point کا potential ہی آگیا اس کا مطلب اس point potential بھی ایک potential difference ہی بند رہا ہے کس کے لئے آسے infinity کے لئے آسے لیکن infinity کا ہوتا کتنا ہے 0 اس لگے سے جب آپ چاروں definition بک نہیں کہا کہا لکھ تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی problem نہ ہو یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں آئیے چلتے ہے پہلے board پر یہ جو electric potential at a point کی definition ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے start ہو رہی ہے اور یہ next page پر جا رہی اور students electric potential at a point کا formula بھی ذرا ghor سے دیکھ لیجئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے یہ آپ دو number کا short question اگر وہ پوچھتے ہیں پھر سب سے پہلے دیوئی بک نے اور اس کا formula بھی دیا ہوا ہے اور ساتھ یہ ڈائیگرام بھی بتائی جو میں نے آپ کو explain کی تھی now students آخر میں جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ electric potential difference excalar quantity ہے یہ بالکل end پر لکھا ہو ہے اور electric potential at a point is also potential difference یہ بھی انہوں نے بلکل end پر لکھتا ہوں so students یہ تھا ہمارا آج کا article I hope کہ یہ potential concept ہے اس کو آپ اچھی طرح سے absorb کر لیں گے اور next time جب میں ان ہی related article آپ کو پڑھاؤ گا تو یہ concept آپ کے clear ہونے چاہئے سوئے اب آپ سے انشاء اللہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ سوئے